اور برائلر اور فارمی انڈوں کا ریٹ روز بدلنے لگا ہے مرگی کا گوش پان روپے سستہ ہو گیا ہے فی کلو قیمت پانس سو بائیس روپے ہو گئی ہے جبکہ زندہ برائلر کے دام بھی تین روپے کلو بڑھ گئی ہے زندہ برائلر ہول سیل تین سو پینٹیس پرچون ریٹ تین سو اٹالیس روپے مقرر فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے قیمت تین سو تین روپے ہو گئی جبکہ انڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار نو سو تین روپے کی فیروک تھونے لگی ہے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے عبدالقادر نے تفصیلہ جانتے ہیں جی عبدالقادر زندہ برائلر کے دام بھی تین روپے تین روپے کلو بڑھ گئی ہے ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت تین سو تینٹیس پرچون زندہ برائلر کی قیمت تین سو اٹالیس روپے فی کلو بڑھ گئی ہے جوری سوالے سے شہریوں کا ایک اعنا ہے کہ گزشتہ روز برائلر کی قیمت میں بارہ روپے کا اضافہ کیا جاتا ہے تبکہ اس سے قبل جوائے دوزہ روپے کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اب جب کمی کی گئی ہے تو محض پانچ روپے کی کمی کی گئی ہے دو دنوں میں چھتیس روپے برائلر مہنگا کر کے آج پانچ روپے ہول کی قیمت تعم کی گئی ہے اور برائلر مارکیٹ میں پانچ سو بائس روپے فی کلو بڑھ گئی ہے انڈوں کی قیمتوں نے اگراتے کا سلسلہ سامنے ہی کتا ہے اور انڈوں کی قیمتوں نے برائلر کی بنیاب پر ایک روپے کا اضافہ کیا جارہا ہے برائلر کی قیمت بڑھائی گی ہے 302 روپے تعم سے 303 روپے فی در جن مقرمہ کی گئی ہے جبکہ مارکیٹ میں سی انڈا جو ہے وہ شہلیوں کو اٹھائیت روپے تک جبکہ فی در جن کیمت جو ہے وہ تین سو پچیس روپے تک شہریوں سے حصول کی گئی اور اس حوالے سے شہریوں کا ایک انڈوں کی قیمتوں نے پزشتہ دو افتوں سے روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیت جو ہے وہ کہیں پر جو ہے دکھائی نہیں دے رہی صرف سپلائی کا بھانہ بنا کر ہو جانا جو سرکاری روپے تک شہری کی جاتی ہے اس میں تین سو میں اضافہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود مارکیٹ میں سرکاری روپے مطابق جو ہے وہ انڈے فروپ نہیں کیے جارے تین سو پیس روپے سرکاری روپے تک شہریوں سے آرکیٹ ہے لیکن مارکیٹ میں تین سو پچیس روپے اسی برچن تک شروع کیے جارے ہیں ٹھیک ہے عبدالقادر بہت شکریہ